دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کی آلہ قیادت کی جانب سے دھمکی آمیز زبان کا استعمال جنوبی ایشیا کے تذریراتی استحکام کو درپیش خطرات کا مظہر ہے مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے عید مراد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں تالبان کے تازہ حملوں میں تیرہ پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر اطلاعات فواد چوہزی نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے فیڈل بورڈ آف ریونیو کی پولیسیاں وضع کرنے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دی ہے آج شام پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابینہ نے مطروقہ وقت املاک بورڈ کی تنظیم نو کی منظوری دی تاکہ اس کی کارکردگی بہتر بنا کر اس کی املاک کو اچھے انداز میں بروے کار لائے جا سکے کابینہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تیرہیوں کے روادے کیلئے ایک معاہدے کی منظوری کے علاوہ احمد نواز سکھیرہ کو اس رمایہ کاری بورڈ کا سیکرٹری مقرر کرنے کی بھی منظوری دی دفتر خارجہ کے ترجمان داکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی ایٹمی آبدوز کے پہلی دفاعی آدمائشی گشت اور اس حوالے سے خودساختہ تہنیتی پیغامات کا نوٹس لیا ہے آج اسلامباد میں ہفتہ وار بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایٹمی آبدوز کا یہ گشت جنوبی ایشیا میں ایٹمی وار ہیٹس کے استعمال کی تیاری کی جانب پہلا امریک قدم ہے جو نہ صرف بحر ہند کے ممالک بلکہ عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی عالی قیادت کی جانب سے دھمکی آمیز زبان کا استعمال جنوبی ایشیا کے تذویراتی استحکام کو درپیش خطرات کا مظہر ہے اور بھارت میں ایٹمی ہتھیاروں کے ذمہ دارانہ کنٹرول کے بارے میں سوالیہ نشان ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مزائد تجربات میں اضافہ اس کا جاریانہ موقف اور ایٹمی ہتھیاروں کے تنصیب تخفیف ایسلا کے معاہدے پندرزر ثانی کا تقاضہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں بھارت کو مزائل ٹیکنالوجی پر کنٹرول کے معاہدے کی رکنیت حاصل ہوئی ہے مزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت نے عید میراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے آج اسلام آباد میں رحمت اللہ العالمین کانفرنس کے انعقاد کی اورگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیاندلہ قوامی شیرت کانفرنس بھی منعقید کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی حسن قیرت اور ناد خانی کے خصوصی مقابلوں کا احتمام کریں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کریں گے اجلاس میں وزیر اطلاع فواد چودری وزیر مملکت علی محمد خان وزیر آزم کے معاونے خصوصی اعتقاد دورانی اور سینیٹر فیصل جاوید نے شرکت کی قائد حضرت اختلاف محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی نیا شہباز شریف نے اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران غیر جاندار رہنے پر انہیں مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ان کی غیر جانداری سے پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے پاکستان اور جاپان نے اپنی شراکت داری کو نئی برندیوں پر پہنچانے کے لیے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار آج ٹوکیو میں پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرف سیاسی مشاورت کے گیارہ دور میں کیا گیا سیکرٹی خارجہ تہمینہ جنجوہ نے پاکستانی وفد کی جبکہ جاپان کے انگرے خارجہ کے سینئر نائف وزید کیدہ یوکی یا مزیکی نے جاپانی وفد کی قیادت کی بھارتی فوج کی کنٹرول لائن کے تھپ سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی زہیر احمد شہید ہو گیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ شہید فوجی کا تعلق زلہ بھمبر کے گاؤں سلطان پور سے ہے ان کے پاسمانگان میں ایک بیوہ شامل ہے پاکستان نے موت اور جواب دیتے ہوئے دشمن کی چوگیوں کو نشانہ بنایا مقوضہ کشمیر میں تحریک حریت جمعہ کشمیر کے چیئرمین محمد اچھرف سہرائی نے کہا ہے کہ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں معمول بن گئی ہیں سری نگر میں جاری ایک بیان میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ حریت قیادت کی پور امن سیاسی سرگرمیوں پر رقابندی آئید ہے اور حریت رہنماؤں کو نواز جمعہ کے موقع پر عوام سے خطاب کی بھی اجازت نہیں ہے انہوں نے مقوضہ وادی میں علماء کرام کی گرتاری کی مضمت کی انہوں نے گرتاریوں کو سیاسی انتقام اور قابض انتظامیہ کی بوقھار قرار دیا مقوضہ کشمیر میں انہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آئیفل ٹاور فرانس میں ایک احجاجی مارچ کیا گیا مارچ کے احتمام جمعہ کشمیر فورم فرانس نے کیا تھا بیرنمول مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں نے مارچ میں شرکت کی افغانستان کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں طالبان کے حالیہ حملوں میں تیرہ پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق طالبان نے آج زلہ خوگیانی میں ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے ایک زلہی کمانڈر سمیت آٹھ پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا زمواوے میں حرارہ متارے ہائیوے پر دو بسوں کے درمیان تصادم میں کم سے کم سنتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مدیف خبروں اور تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے